وہیں یو سی سی کو لے کر اترا کھنڈ سے بڑے خبر آپ کو بتا دے جہاں پر دیرہ دون میں یونیفارم سیول کورٹ کا ڈرافٹ کو لے کر تیاریاں ہو چکی ہیں ڈرافٹ تیار ہو چکا ہے ذراعہ کے حوالے سے بڑے خبر آپ کو بتا دے کمیٹی جود ہی سرکار کو سوپ سکتی ہے سوالے سے ریپورٹ یو سی سی کا ڈرافٹ کمیٹی نے عام لوگوں سیاسی جماعتوں سے مانگے تھے مشورے اسی کے بعد یہ ڈرافٹ تیار کیا گیا ہے کئی سماجی تنظیموں نے بھی کمیٹی کو مشورے دیئے تھے جسٹس رنجرہ دیسائی کی صدارت میں پانچ رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جس نے یو سی سی کو لے کر ڈرافٹ تیار کیا ہے اور ذراعہ کے حوالے سے یہ جانکاری مل رہی ہے کہ یہ ڈرافٹ تیار ہو چکا ہے تو اترا کھٹ میں اس کو لے کر کمیٹی بنائی گئی تھی ڈرافٹ تیار کرنے کی بات کی گئی تھی جو کہ ذراعہ کے حوالے سے جانکاری مل رہی ہے کہ یونیفرم سیول کورٹ کا ڈرافٹ تیار ہو چکا ہے تو یو سی سی کو لے کر سیاسی محل دیکھنے کو مل رہا ہے ایک طرف اس کو لے کر بیانبازیاں تیز ہیں تو دوسری طرح خطرہ کھٹ میں اس کو لے کر ڈرافٹ تیار ہو گیا ہے ذراعہ کے حوالے سے یہ بڑی جانکاری مل رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جلد ہی سرکار کو یو سی سی کا ڈرافٹ یہ کمیٹی سوپنے والی ہے کمیٹی نے عام لوگوں اور سیاسی جماعتوں سے مشورے مانگے تھے کئی سماجی تنظیموں نے بھی کمیٹی کو اپنے مشورے دی ہے اور جس کے بعد جسٹس رنجنا دیسائی کی صدارت میں یہ یو سی سی کا ڈرافٹ تیار کیا گیا ہے ان کے صدارت میں پانچ رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جو کہ یو سی سی کے ڈرافٹ کو تیار کر رہی تھی اور اب بزرائی کے حوالے سے یہ بڑی جانکاری مل رہی ہے کہ اتراکھرن میں یہ ڈرافٹ تیار کر لیا گیا ہے اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا کچھ اس ڈرافٹ میں ہے جب یہ سرکار کو پیش کیا جائے گا تو اس کی تفصیل بھی سامنے آئے گی تو یو سی سی کو لے کر جوارچائیں تیز ہو گئی ہیں کئی جو ریاستی حکومت ہے ان کے منیفیسٹوں میں بھی یہ شامل کیا گیا تھا کہ جب ان کی سرکار اقتدار میں آئے گی تو یو سی سی کو نافذ کیا جائے گا اس کو لے کر تیاریاں کی جائیں گی ایسے میں اتراکھن سے یہ بڑے خبر سامنے آ رہی ہے کہ کمیٹی نے ڈرافٹ تیار کر لیا ہے حالکہ یہ خبر ذرائع کے حوالے سے مل رہی ہے کہ ڈرافٹ تیار ہو چکا ہے یو سی سی کو لے کر اور جلد ہی یہ یو سی سی کا ڈرافٹ سرکار کو سوپا جائے گا اور اس کمیٹی نے عام لوگوں سیاسی جماعتوں کے مشورے بھی مانگے تھے اور مشورے دیے بھی گئے کہ اس سیاسی اور سماجی تنظیموں نے بھی ایسے کمیٹی کو اپنے مشورے بھیجی تھی پانچ رکھنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جسٹس رنجرہ دیسائی کی صدارت میں تو ڈرافٹ تیار ہو گیا ہے اب اس ڈرافٹ میں کیا کچھ ہے اس کو لے کر انتظار کرنا ہوگا تو بڑے خبر یو سی سی کو لے کر آپ کا اتادشہ نے عزترا خیان کی حکومت نے یہ واضح کیا تھا کہ جب سرکار اقتدار میں آئے گی تو یو سی سی کو لے کر بات چیت کی جائے گی یو سی سی کو نافذ کیا جائے گا جلد از جلد ایسے میں اس کو لے کر ڈرافٹ بنانے کی بات کہی گئی تھی جسٹس رنجرہ دیسائی کی صدارت میں پانچ رکھنی کمیٹی بھی تشکیل دی گئی تھی جو کہ اس ڈرافٹ کو تیار کر رہی تھی اور ذراعہ کے حوالے سے یہ جانکاری مل رہی ہے کہ ڈرافٹ تیار ہو چکا ہے اور جلد ہی یہ کمیٹی اس ڈرافٹ کو سرکار کو سوپے گی کمیٹی نے عام لوگوں سیاسی جماعتوں سے مشورے مانگے تھے اور کئی سماجی تنظیموں نے بھی کمیٹی کو مشورے دیئے تھے جسٹس رنجرہ دیسائی کی صدارت میں پانچ رکھنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے بڑے خبر آپ کو یو سی سی کے حوالے سے اتراخن سے بتا دیں جہاں پر پانچ رکھنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جو کہ یو سی سی کو لے کر ڈرافٹ تیار کرے گی ذراعہ کے حوالے سے جانکاری مل رہی ہے کہ ڈرافٹ تیار ہو چکا ہے جلد ہی کمیٹی اس ڈرافٹ کو سرکار کے سامنے پیش کرے گی سرکار کو سوپے گی کمیٹی نے عام لوگوں اور سیاسی جماعتوں سے مشورے بھی مانگے تھے جو یونیفارم سیبل پورڈ ہے وہ بھارت کی سمیدھان کی جو مول بھاونہ ہے جو بھارت کے سمیدھان میں جو پراؤدھان ہے دھارہ 44 میں اس کے انترگت ہی جو ہے اس پر سارے کام ہونے ہیں اس پر سارے مرڑے ہونے ہیں اور جو ہماری ڈرافٹ بنانے والی کمیٹی ہے QCC کمیٹی اس پر کام کر رہی ہے اور وہ سب کے حتمہ آئے گا ایک دیش میں سب کے لئے ایک سمان قانون ہونا چاہے اس کی مانگ لمبے سمیں سے اکتی رہی ہے ہم نے اترا کھنڈ میں اس کی سروعات کی ہے دیو بھومی اس کے لئے اگوائی کر رہی ہے اور آنے والے سمیں میں ہماری تو فکر ہے کہ دیش بھر میں یہ قانون لاغو ہونا چاہے موسیقی موسیقی